خوکوائے محنت اتنی خاموسی سے کرو محنت اتنی خاموسی سے کرو کہ کامیابی سور مچا دے نمسکار مطرو راتے رادے شاگت ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ڈی ایم آر راشی فل میں مطرو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں طولہ راشی والوں کی طولہ راشی والوں کا چودہ دشمبر دن کیشہ رہنے والا ہے انہیں آنے والی شمع میں کن کن جیجوں سے شاہدار رہنا ہوگا اور طولہ راشی والے لوگوں کو آنے والی شمع میں وہ کون کونشی بڑی کشکبری ملے والی ہے مطرو آج ہم اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے طولہ راشی والے لوگوں کا پریوارک جیون کیسا رہے گا ان کا ویجنس ویپار کیسا چلے گا ان کا پریم سمبند کیسا رہے گا اور ان کا سواستہ کیسا رہے گا مطرو آج ہم اس ویڈیو میں ہم آج کا سمپڑ راسی فل بتائیں گے مطرو آپ کی بھی طولہ راشی ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں مطرو آج کا دن منگل وار ہے بجرنگ ولی مہاراج کا دن ہے بجرنگ ولی مہاراج کی پوجہ ارچنا کریں اترو اور کمنٹ میں جائے بجرنگ ولی مہاراج لکھیں بجرنگ ولی مہاراج آپ سبی کی شبی من و کامنا پوری کریں گے اترو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ہمارے چینل پر پہلی وار آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویل آئیکن پر سیلیکٹ کر لیں تاکہ ہماری شبی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں اب بات کرتے ہیں آج کی چاڑک نتگیان کے وارے میں جاچار چاڑک کے جی کہتے ہیں آلسی بیقت کی سفلتاؤں میں سب سے بڑی باندھا آتی ہے آلس کے چلتے بیقت اپنے کارلیوں میں سفل اور پور نہیں ہو پاتا جس کارل اسے جوب اور کریئروں میں باندھاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لئے بیقت کو آلس کا تیاک کرنا چاہیے چاڑک کے جی کی مانے تو بیقت کو انشار سے جیون سہلی اپنانا چاہیے اس سے آلس کو دور کرنے میں مدد ملتی ہے چاڑک کے جی کے انشار بیقت کو ہر ایک دن ایک یوجنا بنا کر کارل کرنا چاہیے اور ایسا کرنے سے سب ہی کارلوں میں سمیہ سے پورا کر مدد ملتی ہے اور آنے والی باندھاؤں سے ملتی ملتی ہے اور چاڑک کے جی کے انشار جو بیقتیں یوجنا بنا کر کارل کرتے ہیں آرم کرتے ہیں انہیں سفلتہ ملنے کی کم سنبھاؤنا اتنم کارل ہوتے ہیں اور چاڑک کے جی کے انشار بیقت کو کسی بھی پرستیتیوں میں دہرے نہیں کھونا چاہیے جیسے جو اور ویہ پار میں کبھی من مطابق پیڑام نہیں آتے ایسی استیتیوں میں بیقت کو دہرے کا تیاغ کرنا چاہیے گلتیوں کا پتہ لاکھا کر پوری محنت واپنے لچھ کے پرابط کرنے کے لیے پریاس کرنا چاہیے جو لوگ جراسی اسفلتہ ملے پر دہرک ہو دیتے ہیں وہ سفلتہ سے بچت رہ جاتے ہیں مطرو یہی تھا آج کی چاڑک کے نتقہ گیان پشند آیا ہو تو ایک لائک ضرور کریں اب بات کرتے ہی آج کے پاچنگ کے بارے میں پاچنگ چودہ دشمبر دن چلا ہا ہے منگل وارتی تھی چل نہیں ہے ایکہ دشی نچھتر چلا ہا ہے اشنی رتو چلا ہا ہے ہی منتو پچھ چلا ہا ہے شکل پچھ آج شوری ادھے ہوگا چھے بج کر اٹھالیش منٹ پر اور سوریس تو ہوگا چار برکہ باون منٹ پر آج تولہ راشی والے لوگوں کی بھاگشالی شمع اتر ہے اور بھاگشالی دشا اپشم ہے اور بھاگشالی رنگ گری ہے اب بات کرتے ہیں آج کے سمپوٹ راشی فل کے بارے میں راشی آج تولہ راشی والے لوگوں کا دنوان اچھا رہے گا بجنس میں لاب ہوں گے کنسٹرکشن کا کام دیکھیں گے اور آپ کی مجا کی شیلی لوگوں کو پسند آئے گی انکم ٹھیک ٹاک رہے گی پریم جیون بیتا رہے لوگ آج کے لئے دن بڑیا گا رہے گا اور اپنے پری کے دل بھے جگہ بنائیں گے کام کے سلسلے میں دنوان اچھا ہوگا اور تولہ راشی کے جاتک آج آپ اپنے کار چھتروں دنوان اچھا رہے گا اور پریوارک دونوں کی بیچ ویلنش بناتے ہوئے کار کریں گے جروری کام کا آج ویسٹت کریں گے اور آج آپ کا فوکس رہے گا جیون شاتی کے شاہ سیوگ اور پریبت ماترہ میں ملیں گے آرتک درشت کونڈ سے مہا لچمی جی کی ویسے سکرپا آج آپ پر بنی رہی گی اس ملد ہوگی آئے میں نئے سروت ہوں گے اور کسی کام کی بھاگ دوڑ کی استطیوی محسوس نہیں ہوگی اور پھر آپ پورے طریقے سے سفلتائیں پرابت ہوں گے کار اتم ہوں گے آپ کی سچھا دشا میں پرورتن ہوگا سچھا کی اور سیروچ بڑھے گی نئے کار شیکنے میں سفل ہوں گے اور آپ اپنی باتوں کو شت شابط کرنے میں سفل ہوں گے ساودار رہے کر کار کرنے کا در روچک ہے اور آج اپنے رہسوں کو نہ بتائیں دوسروں کو کوئی خوشش کریں کہ ویرت کی ترکو ترکواتوں سے دور رہیں اور ماتا پتا گروہ کے پرتنسٹہ بکتیوہ پرتنسٹہ میں سائک رہے گی اور پریوارک معاملوں میں سمجھداری کار لیں گے لمبے شمیشے رکا ہوا دھن ملے کی شمباونا رہے گی اور مہمان آنے سے خرچوں میں بڑوتری ہوگی سواست انکول رہے گا سائک کل سے چوٹ کے بھیب ہوں گے اور شاہدانی شپونڈ روپ سے سواست محشوس کریں گے اور آج لمبے شمیشے دوستوں کو خوشی دیکھ کر کافی محنت ہوگی اور آپ کو ماحول ہوگا نئے کار اتم ہوگے لوگوں کے ساتھ دوستی ہوگی اور بھائیوں دوارہ انکول لاو ہوگا آج آپ اپنے سچ کو سچ کرنے کی کوسس کریں گے اور آپ کا گصہ راہی پہاڑ بن سکتا ہے جو اپنے گشی پر کابو رکھیں اور چھوٹے واہی وہن آپ سے رائے مانگ شکتے ہیں ویوادت مددوں کو اٹھانے سے بچیں اور آج کا دن منع اگیاد وے محسوس کریں گے آفیس کے جو بیکار ہیں انہیں من لگا کر کریں گے اور آپ کو ویپار کر رہے ہیں تو سو سمجھ کر کریں اس میں نبیش کرنا چاہتے ہیں تو سواست کے دل سامان رہے گا بس ماں کے سواست کو لے کر کچھ ویشے شاہدانی دیکھنی ہوں گے پریوار میں پریم میٹھی باڑی کا پریوک کریں گے اور کارش بھی اتم ہوں گے آج کا دن انکول ہوگا کام میں کچھ دیری محسوس ہوگی اور پریوار اکشنگ کیشی یاترہ پر نکل سکتے ہیں سوچے ہوئے کارپوڑ ہوگے بڑی بہنش اپہار ہوگا دوسروں کے لیے شائطہ کریں گے رچنات مکاریوں میں من لگے گا گھر کی کاموں میں خریداری ہوگی جیون شاتی کے سائیکل سے مدر شمبند رہے گی اور آرتک استیتیاں بہتر بنے کے لیے اگر آپ بے بجے خرچ کریں گے تو آپ پریش کریں اور آپ کے لیے بہتر رہے گا ویرت کی باغ دوڑ کی استیتی رہے گی اور کچھ ساماج کی ادھار میں کارشیبہ ہوں گی پریواری کا شانتی ویشے اس روپ سے آشنکہ ہوگی اور کارش بھی اتم ہوں گی اور آج کا دن آپ کو آرتک حالات میں کچھ سدارنے کی پلاننگ کریں گی کارشوار کر رہی ہیں تو بکری بڑھانے کی نئے پلان دیکھیں گی اور نوکری کر رہی ہیں تو پرسرم کو بڑھانے کی پلان دیکھیں گی اور موبائل پر بات کر رہی ہیں تو سگین سننے میں مگن ہونے سے ہاشا کے کچھ بے بنیں گی اور سواست کو لیکر سے استیتی سامان رہی گی سردی کھانسی سانس لینے میں تکلیف میشوز ہوگی سیوکت پربار میں رہی رہی ہے تو آج سدشیوں کے ساتھ خراب ہو شکتا ہے اور سدشیوں کے ویوادوں کو آج آپ کو شامان بنانے کا کام کرنا ہوگا بے اپار کر رہی ہیں تو سمبب ہے کہ چھوٹی یاترہیں کر سکتی ہیں اور آپ کو بے اپار میں آرتکلاب ملے گا کسی کے ادھک شیادک لوگوں کے شمپرک میں فائدے مند ہوں گی آج کا دن آپ کو کسی لمبی ٹریمبلنگ کا شاکت کرے گا اور آج آپ اپنی تھی تھیاترہ بجانی کی تیاری کریں گے اور اس سے معاشق شانتی ملے گی من میں بڑے اچھے بچار آئیں گے اور آج آپ اپنی سائیڈ انکم پر بھی دھیان دیں گے انکم میں اچھی بڑا تری دیکھنے کو ملے گی کوٹ کا چہری سے جڑے معاملوں میں آج کا دن اچھا رہی گا اور آپ کو شفلتائیں ملے گی بریم جیون بتا رہی لوگ آج آپ اپنے پیارشتے میں پیار دیکھ کر کافی خوش ہوں گے اور یعنی آپ اپنی شادوی شدہ ہیں تو اپنے جیون شادی کے شاہ شاپنگ کرنے جا سکتے ہیں کیونکہ آج آپ خرچ کر کے یوگ بنے گی اور آج آپ پریوارک آرشل لاش کا باتہ بڑھ رہے گا پریوارک شدشیوں کے شاد مل کر ایک آنند پوروکشہ میں ویتیت کریں گے آئے میں نئے شادن بنے گی اور محنت کریں گے تو شفلتہ ابش ملے گی اور آرتک استیتیوں میں برد کی رکے ہوئے کاریوں میں پرگتی ہوگی سواستہ سمبندت کچھ پریشانیاں آشکتی ہیں نرنتر بھاگ دوڑ کی استیتی رہے گی لیکن کار اتم ہوں گے مطروں یہی تھا آج کی راسی کا راسی فل پشند آیا ہو تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں وال پر سیلیکٹ کر لیں تاکہ ہماری شویو ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں مطروں